یکڑ میں، فی مرلہ میں، فی کنال میں ہمارے پودوں کی جداد کام ہوتی ہے ہمارے پودے پیلے ہو کر مرجھا کر ایکسپیر ہو جاتی ہیں مر جاتی ہیں مین تین وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو گندم کا پود ہے وہ پہلے پانی کے بعد یا پھر پہلے پانی سے پہلے بھی بعض وقت پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے ایکسیجن کی آن امیلی بیلٹی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پودا کچھ سے پیس مین جاتا ہے بہت پودا جو ہے ہمارا مرجھانا شروع ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے انقایت کر بھائیو امید کرتا ہوں بھی لوگ خیریہ سی ہوں گے میں ہم اذرکار سوڑا پہ خوش آمدید کرتا ہوں میں یوٹیوب چینل پر اگر آپ لوگ نئے ہیں میرے چینل پر تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ پلانٹ سے لیٹر جتنے بھی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں وہ آپ کو بار وقت ملتی رہیں آج کی جو ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ جس ٹائم ہم لوگ اپنی گنم کو پہلا پانی لگاتے ہیں اس ٹائم جو ہماری گنم ہے کچھ زینوں بعد اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اگر یہ کوئی بیماری ہے یا پھر ایسے ہو جاتے ہیں تو مین تین وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو گنم کا پود ہے وہ پہلے پانی کے بعد یا پھر پہلے پانی سے پہلے بھی بعض اوقات پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے مرچا جاتا ہے اور کچھ کنڈیشنز تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارا پودہ ہے گنم کا پودہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ایک سپیر ہو جاتا ہے تو ایسی کونسی تین وجوہات ہیں اور اس کو کٹرول کیسے کیا جاتا ہے آج کی ویڈیو کے ہم لوگ یہ بات کر رہے ہوں گے جس ٹائم ہم لوگ اپنی گنم کو پہلا پانی لگاتے ہیں تو اس ٹائم بعض اوقات کل راٹھی زمینیں ہوتی ہیں پھر پکے وارٹھی زمینیں ہوتی ہیں پر پانی بہت زیادہ دیر تک کھڑا رہتا ہے اور ہم لوگ زیادہ پانی لگا دیتے ہیں تو اس ٹائم کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پودہ ہے اس میں جڑوں میں جو ایکسیزن جا رہی ہوتی ہے ایکسیزن کی آناویلی بیلٹی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پودہ کچھ سے پیس مین جاتا ہے اور پودہ جو ہے ہمارا مرجانا شروع ہو جاتا ہے پودہ جو ہے اپنے جو پتے ہیں وہ پی لے کرنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد دوسری وجہ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض ٹائم اچانک ہی سیڈنلی ویدر جو ہوتا ہے سٹریس آ جاتا ہے موسمی سٹریس آ جاتی ہے مثال کے طور پر دن کے اوقات میں تو ہمارے پاس تیمپریچر بہت زیادہ اپ ہوتا ہے اور ایسے ہی جیسے ہی رات ہوتی ہے رات میں ہمارے پاس جو تیمپریچر ہوتا ہے وہ بہت ہی تیمپریچر کا جو گراف ہے بہت نیچی آ جاتا ہے بہت زیادہ تھنڈ پر جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو پودہ ہے وہ سٹریس میں چلا جاتا ہے اور اس کے نتیزی میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا پودہ ہے اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ پی لے ہماشر ہو جاتے ہیں تو یہ جو پہلی دو وجہات ہیں اس میں آپ کو ٹینشنالی لینے والی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ لوگ ہم انویسٹ کا بھی سپریہ کہہ سکتے ہیں اگر آپ لوگ سپریہ نہیں بھی کریں گے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جیسے جیسے ہی آپ کا یہ ٹائم گزر جائے گا وقت گزر جائے گا یہ ٹھیک ہوتا جائے گا اس کے بعد ایک جو تیسری مین وجہات ہے وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو فی ایکڑ میں فی مرلہ میں فی کنال میں ہمارے پودوں کی تدازہ کام ہوتی ہے ہمارے پودے پی لے ہو کر مرجھا کر ایکسپیر ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں وہ کونسی وجہ ہے تو کارسکر بھائیو وہ تیسری وجہ جو مین وجہ ہے وہ فنگس کی وجہ ہے فنگس سے مراد زمینی فنگس بھی ہو سکتی ہے جسے ہم ایک دیمک کہتے ہیں دیمک کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے تو اس سے ہم لوگ کس طرح کنٹرول کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے ڈینٹی فائی کرنا ہے کہ میری فصل کو ایشو کیا آ رہا ہے اگر پہلا ایشو آ رہا ہے پانی کی زیادتی ہو گئی ہے تو آپ نے کوشی کرنی ہے کہ جس طرح آپ نے سب سے پہلے تو آپ کو اپنی زمین کا لیول کرانا چاہیے تاکہ پانی جو ہے وہ بلکل برابر مقدار میں چاہے اور ہر پودے کو یخصہ پانی ملے جس ٹائم کہیں جگہ نیچی ہوتی ہے کہیں اوچھی ہوتی ہے تو اس ٹائم جہاں پر پانی جیدہ کھڑا ہوگا وہاں پر یہ سٹریس کا ایشو آتا ہے تو آپ نے اپنی گندم کو پانی پہلا جو پانی ہے وہ کم پانی لگانا ہے مین کے حرقہ پانی لگانا ہے بہت زیادہ آپ نے بھر کر پانی نہیں لگانا دوسری وجہات جو ہے موسمی سے ٹریس کی ہے تو وہ تو ہمارے باس میں نہیں ہے لیکن اس میں آپ لوگ کوئی بھی ایسے نیوٹرینٹس مین کے جیسے کہ مائنو ایسیڈ ہے اس کا سپریے کر کر بھی یہ فنگس کو یہ جو وقتی طور پر سے ٹریس ہاتی اس کو ہم لوگ ختم کر سکتے ہیں جیسے اگر آپ کا پانی جو زیادہ لگ گیا ہے تو جیسے جیسے آپ کا وطر کم ہوگا تو پودے اپنی اصلی حالت میں آنا شروع ہو جائیں گے اس میں بھی کچھ وریائیٹیز ہوتی ہیں جیسے فخر بکھا رہا یا پھر صبحانی اگر اس کو آپ لیں پکے وٹ کی زمین میں کاشت کیا ہوگا ہے تو یہ تھوڑا سے سٹریس لیتی ہیں تھوڑا سے پیلا ہوتی ہیں تو آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ دونوں وجوات نہیں ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو گنہ میں اس کو فنگس لگ گئی ہے یا پھر اس میں جو ہے اٹیک آ رہے دیمک اٹیک آ رہے تو پھر آپ کے لئے لمحہ فکری ہے پھر آپ نے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے آپ نے کوئی بھی پیسٹی سائڈی کا استعمال کرنا ہے جو چونسی آپ کو اچھی لگتی ہے تو اگر آپ نے زمین آپ کی پکے وٹ کی ہے تو اس میں اگر آپ لوگ اپنے پانی کے ساتھ سلفر کا بھی استعمال کر دیتے ہیں پھر ہمی کے ساتھ کا بھی استعمال کر دیتے ہیں جسے زمین ہوادار ہو جاتی ہے بھربری ہو جاتی ہے اس میں نمی کی مقدہ نمی زیادہ دین رکھ لیتی ہے تو اس سے بھی آپ کو کافی زیادہ خیدہ ہو سکتا ہے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تاکہ پلانٹ سریٹڈ جتنے بھی ویڈیوز آر گئے ہیں آپ کو بروقت ملتی رہے ہیں